موسیقی اسلام علیکم نارچین میں ہوں زیڈ جے ملکر آپ کو اس وقت ہمارے ساتھ اس وجہ سے پھر آنا وجہ کہ ہم لوگ موجود ہیں لائیو ٹرانسمیشن ہماری چل رہی ہے دیسی ٹی وی یو ایسے کی امریکن انتخابات اس وقت کانٹے دار سیچویشن میں ہیں کیملہ حیرس یا ٹرامپ دونوں میں سے کون جیتے گا کس کی فتح ہوگی ہم اسی حوالے سے کریں گے بات اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلیسٹ ہے ہمارے ساتھ اس وقت جو فیض رحمان صاحب اور ہمارے ساتھ سینئر جنرلیسٹ موجود ہیں نصرت حارش صاحبہ دونوں کو آپ مختلف چینلز کے اوپر اس وقت امریکن الیکشن کے حوالے سے تجزیات دیتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں اور ہم نے اسی لئے خصوصی طور پر دونوں کو مدو بھی کیا ہے کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتا ہوں بلکل بخیری دوں گا سب سے پہلے جنرلیسٹ ہے آپ کی طرف کس کا پلہ بھاری آپ دیکھ رہے ہیں کیملا ایرسٹ یا ٹرمپ بہت شکریہ ملک صاحب گود تو بی آن یور شو اگر آپ نے جو سوال بوچھا ہے اگر مجھے اس کا جواب معلوم ہوتا تو میں بہت بڑا جوا جیت چکا ہوتا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں نہیں کر رہا ہوتا دیکھیں ابھی میں ایک جو cnn کے یہاں پر بڑے مشہور جنرلسٹ ہے جون کنگ جو کہ ہر election cycle پر اپنا ان کا جو cnn کا جو election board ہے وہ مشہور ہے تو انہوں نے ایک بات کیا انہوں نے کہا یہ چاریس سال سے وہ presidential elections کور کر رہے ہیں لیکن یہ پہلا election ہے جس میں so close to the election آخری وقت تک آخری منٹ تک ان کو اندازہ نہیں ہے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف جا سکتا ہے آپ کے ناظرین جانتے ہیں غالباً کہ اس وقت جو بالکل یعنی جو اسے معاورتا ہم کہتے ہیں neck and neck جو ہے وہ literally یہی ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی نتائج آپ کے سامنے آ سکتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو اصل جو فیصلہ ہے اور جو جو جنگ ہے وہ ان ساتھ battleground states میں ہیں جہاں پر کہ ابھی بھی independent voters ہیں اور جنہوں نے اپنا mind نہیں بنایا ہے کہ وہ ان کی اکثر اتنے جو کس طرف vote دیں گے تو ان دونوں امیدواراں نے انہی states پر انہی ساتھ swing states پر یا battleground states پر توجہ دی دی ہے ان ساتھ میں سے بھی یہ دو سب زیادہ اہم states ہیں وہ ہیں Michigan and Pennsylvania Michigan میں غالباً آپ کے ناظرین جانتے ہیں چونکہ وہ ایک sowing states ہے لیکن وہاں پر چونکہ عربوں کی اور مسلمانوں کی اور پاکستانی بھی غالباً اچھی خاصی تعداد ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جن کے vote سے فیصلہ ان کے vote اس فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو آپ بہت ایکٹیوی نہیں دیکھ رہے ہیں Pennsylvania میں اور Michigan میں کہ جہاں دونوں campaigns بہت ہی تباہ ازمائی کر رہے ہیں جان لگا رہے ہیں اور اپنے تمام resources انہیں دو اسٹیٹس میں انہوں نے جھو کرتے ہیں تو آپ گوئنگ بیک تو دیکھئے صرف کچھ چند گھنٹی کی بات ہے آپ کو معلوم جائے گا اور ایک بات جو انٹرس میں یہ ہے کہ درماندگی سالے ساتھ کروہ لوگ پر آرڑی ووٹ دے چکے ہیں یعنی آرموست سیونٹی فائی ملین ووٹرز یہاں پر امریکہ جو آپ کو ایک سولت دیتا ہے یہاں کے دیموکرسی کہ نہ صرف یہ لوگ کسی بھی جگہ جو متعین کچھ جگہ ہے جہاں پر مخصوص جگہ جہاں پر جا کر ارلی ووٹ دے سکتے ہیں they don't have to wait for the election day number one number two اگر آپ گھر میں بیٹھ کر ووٹ دیرا چاہیں تو آپ کا جو election کا جو local office ہے وہ آپ کو ballot paper گھر پہ بھی mail کر دیتا ہے آپ اپنا اسی ballot paper کو fill out کر کے آپ mail کر دیں تو یہ جو mail in ballots اور جو early voting جہاں دونوں mail کے تک منہ اور ساڑھے 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 لوگ آرڈی ووٹ دے چکے ہیں تو باقی جو دیکھی اب election ہیں کل پانچ نومبر کو نتائج سامنے آ جائیں گے بہت جد اچھا ایک چیز جو آپ نے بھی کہی swing states کے حوالے سے بی بی سی نے پوری سٹوری کی دی جو میں نے دیکھی ان کا دعوی یہ تھا کہ جو candidate Pennsylvania سے جیت گیا وہ پورا election جیت سکتا ہے اس دعوی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ہاں دیکھیں اس وقت اگر آپ اگر وہ اس electoral map پہ دیکھیں یعنی جو ہر اسٹیٹ کی جو electoral college votes ہیں تو وہ کس امیدواروں کو ملے ہیں کیونکہ جیسے ٹیکسس ہے وہ ایک تیہ ہے کہ وہ ایک Republican candidate کو vote دیتی ہے وہاں کی اکثریت چونکہ اس کو اسی لیے ریڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے کیلو فورنیا جو کہ سب سے بڑی اسٹیٹ Democrats کو vote دیتی ہے اس لیے اس کو blue state کہا جاتا ہے نیو یورک is a blue state تو یہ جو تمام اسٹیوز جو already blue اور red میں جن کی تقصیب واضح ہے وہ تقریباً 216 votes بنتے ہیں خاملہ حارس کے اور 219 بنتے ہیں ٹرم کے اب اگر جو فرق رہتا ہے وہ 93 votes کا رہتا ہے 93 votes کی اکثریت جس طرف چلی جائے گی وہ جو عمیدوار جی جائے گا اچھا اب Pennsylvania چونکہ جیسا میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ Michigan کے ساتھ ساتھ Pennsylvania ایسی ہے کہ جہاں عدی تک بالکل واضح نہیں ہوا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے ٹوٹی ٹوٹی میں وہ election یہ اسٹیٹ جو ہے انہوں نے بہت کم مارجن سے جیتی تھی لیکن جیت گئے تھے لیکن اگر وہ مارجن فرس کیجئے کہ اس وقت جو ان کی اپنی popularity ہے خصوصاً ٹرم کے چاہنے والے کہ ایون جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں وہ بھی سارے کی ساری ان کو مل جائیں گی اور وہ لینڈ سلائٹس سے یہ election جیتیں گے تو پنسلوینیا کی اہمین ظاہر ہے اس لیے کہ اس ون اف ڈی بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس اور وہاں کے انیس ووٹس ہیں جو کہ ان نائنٹی تری جو ٹوٹل ووٹس جو ادھر بھی در ہو سکتے ہیں اس میں اس کا ایک بڑا حصہ ہے تو وہ لوگ یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو باقی جیسے اریزونا ہے وہ ادھی بھی سوئنگ اسٹیٹ ہے لیکن اس کا جھکاؤ ٹرم کی طرف ہے جورجیا سوئنگ اسٹیٹ جھکاؤ ٹرم کی طرف نورٹ کھولائنا سوئنگ اسٹیٹ جھکاؤ ٹرم کی طرف نیوارڈا سوئنگ اسٹیٹ جھکاؤ ٹرم کی طرف تو ان سات اسٹیٹس میں سے جو چار اسٹیٹس کم ایسی ہیں جن کا جھکاؤ اس وقت ٹرم کی طرف ہے لیکن وہ چھوڑی چھوڑی سٹیٹس ہیں ان کے ووٹس اتنے زیادہ نہیں ہیں مثال کے طور پر نیوارڈا کے صرف چھے ووٹس ہیں اس کے مقاملے میں پنسلوینیا کے انیس اور مشیگن کے سوزہ ووٹس ہیں تو یہ دو جو سٹیٹس ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ہم کردار دا کرسکتے ہیں بلکہ فیصلہ کن کردار دا کرسکتے ہیں چھیک ہو گیا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے جو جماعت بھی برسر اقتدار ہوتی ہے اس کی نسبت جو اگلی جماعت آ رہی ہوتی ہے اس کو زیادہ ایج ملتا ہے کیونکہ جو برسر اقتدار جماعت ہوتی ہے اسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے نظر میں ہوتا ہے ان کی پولیسیز کو جو ہے ان کے دماغ و ان کی یاداش بڑی تازہ تازہ ہوتی ہے جو منفی چیزیں ان کی طرف سے آئی ہوتے ہیں چاہے وہ جو ہے وہ ایک نومک حوالے سے ہوں چاہے کسی بھی حوالے سے تو وہ کچھ ایج ملتا ہے جو نہیں آنے والی جماعت تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کیملہ ہیرس کے مقابلے میں ٹرمپ جو ہے کچھ ایج لے سکتے ہیں بہت چکیا ملک صاحب مجھے اپنے مدھو کی اپنے پروگرام میں اور اس میں جو چند چیزیں ہیں جیسے شروع میں پیز رحمان صاحب نے کہا ہم کی تمام گفتگو کو اینڈورس کرتے پر آگے اور آپ امریکن ٹی وی چینلز بھی دیکھیں یا یہاں کا تجزیہ گاروں کو بھی دیکھیں تو ابھی تک کسی کو یہ پکنا نہیں ہے کہ کون جیتے والا ہے اچھا جس طرح آپ نے بات کی ایج کی یا پرفارمنس کی تو میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ کمالا ہیرس کے حوالے سے بھی میں اور دونال ٹرم کے حوالے سے بھی کمالا ہیرس کے پاس جو اگر آپ مسلمانوں کے سینٹیمنٹ کو بھار کریں یا اوگرال جن لوگوں کو بہت زیادہ جب بھی جن کی صورتحال رہی اور جس طرح سے وہاں تاثرات رہے اس کا اثر جو ہے ہم یہاں پر لوگلز میں دیکھتے رہے ارسپیکٹیو کہ ان کا ریلیجن کیا تھا ارسپیکٹیو کہ ان کی کاسٹ کیا تھا ان کا رنگ کیا تھا وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جن کر کے غلط کرتا ہے وہ تمام لوگ اس وقت آئے تھنک کے ساتھ نہیں ہیں ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو بائٹن کی ہی پولیسی کو آگے بھی کنٹینیو کیا جائے گا اور اس وجہ سے کمالا حیرس کی بھی جو پوزیشن ہے پچھلے وقتوں میں اور صرف یہ ہی نہیں جن کے ساتھ ساتھ اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ امریکن اکانومی پہ پڑا ہے اکانومک کنڈیشن جتنی بہتر ڈانرڈ ٹرم کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2020 میں کووڈ کے باوجود انہوں نے اس سینیریو کو بہت بہتر طریقے سے سمحالا تھا وہ اس وجہ سے بیکنز ہی ایز بزنس مین فرم کور تو کیونکہ انہوں نے بزنس مین کی سپیشیالیٹی ہے اور وہ خصوصیت ہے وہ کاریکٹر سپکس ہے تو اس وجہ سے انہوں کو ایک ایج حاصل ہو رہا ہے اکانومک کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اگر بات کی جائے دوبارہ کمالا حیرس کی تو ان کے ساتھ جو انہوں نے اس وقت ایک ون لائنر ان کا ہے یا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے وہ اس وقت فی میل ہیلتھ کو بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے ڈیموکریٹس کا یہ کہنا ہے کہ پارمر پریزیڈنٹ ڈانرل ٹرمپ جب ان کی حکومت تھی اور انہوں نے جس طرح خواتین کی رپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے بہت سے بہت سے بہت سے خواتین کی ڈیتھ بھی ہوئی بہت سارے اور مسائل پر پیش آئے اچھا اس پہ میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ جورجیا میں کیونکہ جو وہاں کی جو ووٹنگ سسٹم ہے وہ اوورال جو خواتین ہے وہ سیونٹین پرسنٹ ہے ان کا خاصہ جو اوورال امریکہ کی ووٹنگ کو امپیکٹ کرتا ہے تو وہاں جو خواتین ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ سپورٹ کر رہی ہے کمالا ہیرس کو کیونکہ انہوں نے بہت سے ایسے ایکسیدنٹس اور انسیدنٹس سامنے رکھے ہیں جہاں پر لڑکیوں کی بچیوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے اپنے کاری وہاں کی بچیوں کی بچی ہے ایسے تھی دونال ٹرمک کی کہتے ہیں کہ میں واپس بھی آہوں گا تو یہ جو بین تھا یہ اسی طرح کرکی نہیں ہوگا لیکن ان کا انیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آہوں گا اقتدار میں تو دوبارہ اللیگرینٹس کو میں یہاں رہنے ہو دوں گا ان کو میں نکال دوں گا آئی ٹھیک کچھ اس وقت بھیותר اس سے بہن کے لئے جو پہلے بھی جب وہ جیتے ہیں لاؤس ٹائم بھی انہوں نے جب اسٹے اپتس کو ازیوم کیا تھا اس پرزیدنٹ اس وقت بھی جو ان کا شکالی پوائنت تھا اور اس کے بعد انہوں نے پراؤکٹیکلی ہو کر کے بھی دکھایا کہ کس طرح سے illegal immigrants کو جو کہ ایک اکنومی پر ایک اکنومی پر ایک بردن ہے انہوں نے نکال باہر کیا جو یہ لئے آپ کو زیادہ کام کر رہے ہیں زہرہ وہ ان کی ڈیفرنٹ کیٹگری ہے ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گئی لیکن illegal immigrants کا اس دور کے بات سے اب تک بہت سینزیٹیو ہے اور یہ ابھی بھی جس طرح کا ووٹ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جس طرح کی لوگوں کی انکلینیشن کو چاہتے ہیں اس کا دارومدار اس پر ہے پھر swing states کی جو آپ نے بات کی ہے اس میں Michigan کی ابھی بات ہو رہی تھی تو Michigan میں مسلمانوں نے بلکہ وہاں Michigan کی great mosque جو ہے وہاں کے امام بلال نے تو باقاعدہ ان کی rally میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور کہا کہ ہم ان کو ووٹ کریں گے اور Arab muslims اور muslims all over ان کے ساتھ ہیں اور بعد میں انہوں نے جا کے اپنے social media پہ لکھا کہ ہم نے Donald Trump کو انتخاب کرنے کا یا support کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ ہم بعد میں یہ جو جنگ بندی ہے یہ کرا سکیں گے ہم کوشش کریں گے کہ فلسطین کی جنگ کو ختم کیا جائے ہم کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کی representation politics میں ہو ہم کوشش کریں گے کہ سکولوں میں فیملی نظام پڑھایا جائے یہ تمام چیزیں اور بھی اس کے ساتھ باقی چیزیں جو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے کوشش ہوگی اور اس کے اس کے پیشن ازر ہم نے یہ تمام سٹیپس لیے ہیں لیکن at the same time مزی کی بات یہ ہے کہ کہ Donald Trump نے ساتھ ساتھ اسرائیل کو یہ بھی کہا ہے کہ you do what you need to do ایک طرف تو وہ مسلمانوں کو کیا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جنگ بندی بھی ہو جائے گی آپ کے احساسات کا خیال بھی رکھا جائے گا بات ایک طرف کو اسرائیل کو بھی تھبکی دے رہے ہیں کہ جو آپ کو کرنی کی ضرورت ہے وہ آپ کریں تو اگر آپ خطے کی صورتحال دیکھیں تو اس میں تو اس سچ مجھے کوئی ڈفرنسی ایس کی وجہ سے جویش ووٹ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ سے جو کافی زیادہ تعداد میں ہے اسرائیل نواز جو ہیں جویش ہیں وہاں پہ تو کافی زیادہ ووٹ ہے اس کو لینے کے لیے تو نہیں اس طرح کا پولیسی بینی کیونکہ ایک چیز وہ اور بھی کہتے ہیں کہ میں جب ہوتا تھا وہ جنگیں نہیں ہوتی تھی وہ اس کو بھی بڑا پرموٹ کرتے رہے ہیں وہ اس کو بلکل پرموٹ کرتے رہے ہیں بڑتہ قویسچن ہے کیا وہ آئیں گے اور جنگ بندی ہو جائے گی اور کیا وہ اپنی اس جویش لوبی کو یا اسرائیل کو نراز کریں گے یا اس کے لیے انہوں نے کوئی سٹرائیجی بنا رکھی ہے اگر بنا رکھی ہے تو آپ پہ کھل کر اس پہ بات نہیں یا تو وہ کھل کر اس پہ بات کرتے کہ جی میں ایسا کروں گا ہاں ان کے دور میں جنگیں نہیں ہوئیں لیکن کیا وہ ایسا کریں گے آگے یہ چیز ان کی طرف سے ابھی تک پیر ایک اور بات میں آپ کے گوش گزار کروں کہ بلومبرگ ٹی وی پہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں ایک ہسٹری کے پروفیسر جو واشنگٹن بی سی میں ہے ان کو انہوں نے از مہمال اپنے پاس مدوقیا تھا اور ان کا یہ کام ہے کیونکہ وہ ہسٹری کے پروفیسر ہیں انہوں نے مختلف وقتوں میں پریڈکٹ کیا ہے امریکہ کی فیوچر کے حوالے سے پولیٹکس کے حوالے سے ایکنامکس کے حوالے سے تو پریزیڈنشل ایلیکشن کو لے کر انہوں کی یہ پریڈکشن ہے جو کہ انہوں نے سپٹیمبر میں دی تھی اور وہ آج تک اس پر قائم ہے وہ کہتے ہیں کہ اس بار کی وینر کمالا ہیرزم پریزیڈنٹ وہ بنے گی انہوں نے یہ کہا جس میں انہوں نے یہ بات کہی جو کہ سپٹیمبر سے وہ کہہ رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے پاس اس کی بیسس ہے پوری سائنس ہے جس میں کچھ کی فیکٹرز ہے ایک ایک اکانومی بھی ہے دیگر اور فیکٹرز بھی ہیں جس کے بیسس پہ میں کہہ رہا ہوں بات اپارٹ فرم دات باقی وہی بات جو فیز رایمان صاحب نے کہی کہ بلکل تکر کا مقابلہ ہے بلکل کاتے کا مقابلہ ہے جس طرح ہم پاکستان میں کہتے ہیں اور اب تک کوئی اس چیز کو فیارٹی کے ساتھ کہہ نہیں پایا کہ آگے کون جیتے والا ہے ٹھیک ہو گئے اچھا فیضر بھائی ایک اہم سا سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں ویسے تو کچھ اور اہم سوال بھی میں میرے سے دماغ میں گھوم رہے ہیں لیکن اس میں سے ایک میں بھی نکال گیا وہ اس میں پیش کر رہا ہوں یہ ہے کہ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ہار گیا تو پھر میں ریزسٹ کروں گا سب تجزیہ گار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہار گئے تو وہ بقائدہ طور پر ایک سٹرگل کریں گے اور اس جسے کہتے ہیں خانہ جنگی تک ہو سکتی ہے اس لاول تک بھی چلے جبکہ اگر کیاملہ ہار گئیں تو وہ خاموشی سے اپنی ہار تسلیم کر لیں گی آپ اس بازوں کی انگل سے دیکھتے ہیں اس میں آپ کی بات بلکل صحیح ہے اور انہوں نے ایسا اگر آپ یہ دیکھیں اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ بہتا انہوں نے چیزوں کو پہلے سے پلیس کرنا شروع کر دی کہا کہا ہاں اتحجاج کرنے ہیں کون کون سے لوئرز ہوں گے تو بقائدہ انہوں نے اپنی اتحجاج کی کھمپین جو کھمپین تو نہیں کہوں گا میں اس کو جو پوری پروسیجر ہے اس کو انہوں نے آرڈی شروع کر دیا ہے اچھا اب کیا وہ ہار جائیں گے بلکل ہار سکتے ہیں اور کملا جو ہیں جو 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 جیموکرائٹک پارٹی کی ایک ٹرڈیشنز یہ رہی ہے کہ جب وہ کا کوئی خاندریٹ ہارتا ہے تو وہ بقائدہ اس کو ہار مان لیتے ہیں دیکھیں ان کا پورا ٹریک ریکرڈ ہے ٹرم صاحب کا اس سے دوہزار بیس میں جب الیکشن ہارے تو انہوں نے آج تک اس کو تسلیم نہیں کیا ہے کہ وہ ہار گئتے ہیں آج تک اس کو چیننج کرتے ہیں کہ نہیں میں جیتا ہوا تھا تو یہ جو ہے جو کامن امریکن ڈسینسی ہے ڈیموکرائٹک ڈسینسی کہ ہوتا ہی ہے کہ جیسی جو امیدوار کب جو جیتا ہے چاہے ایک ووٹ سے جیتے دو ووٹ سے جیتے تو ہارنے والا امیدوار اس کو کال کر کے مبارک بات دیتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شکست تسلیم کر لی اور دی جس مووو آن تو وہ کام انہوں نے دوہزار بیس میں نہیں کیا تھا اور غالباً اگر یہ ہارتے ہیں تو شاید آج بھی نہیں کریں گے لیکن آپ ان کو جتنی یہ تیاری کر رہے ہیں احتجاج کی اور آپ نے جیسے ذکر کیا خانہ جنگی والی بات لیکن حالات میرا حالیں خراب تو ہوں گے اس میں جو ان کا جو ووٹر ہے وہ بہت کمیرٹ ووٹر ہے ڈائی ہارڈ ووٹر ہے اور ان ووٹرز کا زیادہ تعلق ہے وہ ورکنگ کلاس سے کالر جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہے اور آپ کو معلوم ہے اور پھر یہ کہ وہ لوگ جو ریپبلکن پارٹی اس وقت حالی کے ایک زمانے میں بڑے پڑھے لکھے لوگ اس مقصرین مطلب سے لیکن اس وقت یہ ہے کہ جو وہ لوگ جن کے پاس بیچلر ڈگری نہیں ہے وہ زیادہ تر ریپبلکن کو ووٹ دیتے ہیں جن کے پاس عالی تعلیم ہے جو اچھے جابوں جابز میں ہیں زیادہ جن کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوزر ہے وہ ڈیموکرائٹک پارٹی کے ساتھ ہیں تو اس لیے ان تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اگر ان کے جو ڈائی ہارڈ ووٹرز ہیں جو جذباتی ووٹرز ہیں اگر ٹرمپ ہارتے ہیں تو ان کے رییکشن ایسا ہو سکتا ہے جو ایک کیونکہ جو کوئی تعلیم زیادہ ہائیلی ایڈیوکرائٹ پرسن وہ رییکشن نہیں دے گا کیونکہ وہ معاملات کو شاید بہتر طور پر ایکسپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنی تعلیم کی وجہ سے تو آئی ہوپ کہ اس طرف معاملات نہ جائیں لیکن ایک بات تو ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ہارٹے ہیں تو وہ اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے آئنلیس یہ کہ کوئی بلکل لینڈ سلائٹ آئی بات آئے لیکن اگر یہ چھوٹا موٹے اگر یہ ووٹ سے جیتی ہیں خاتون تو ان خاتون کی زندگی جو ہے وہ یہ اجیرن کر کے رکھیں گے اگلے چاہتے ہیں مشکلات یعنی ان کے لئے بنا دیں گے آئی مسئلہ ایک چیز مجھے بتائیے گا بڑی اہم بات ہے کہ ایک چیز کا اور بھی دعویٰ کرتے ہیں وہ صدر رہے ہیں ٹرمک کی باتیں اس وجہ سے بڑی ویلی ہوتے رکھتے ہیں کیونکہ زہاری بات ہے امریکن صدر ایک ایسی کی پوسٹ ہے کہ جو ساری چیزوں کو وہ جانتے ہوتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ میں جیتوں اور وہ شاید یہ نہ ہونے دے تو کیا امریکہ جیسے طاقتور اور جسے ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑا سلجا ہوا ملک ہے وہاں پہ جمہوریت بڑی مستقیوں تو کیا وہاں کے الیکشن کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ اثر انداز ہوتی ہے دیکھیں اس کا جتنی میری ریسرچ ہے میں اس کے حساب سے آپ کو یہ بتاتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور بلکہ اکثر لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں کہ کمالا حیرس آئیں گی تو کیا یہ چینج ہو جائے گا ڈانالڈ ٹرم بھائیں گے تو کیا یہ چینج ہو جائے گا کوئی ایک پریزیڈنٹ نہیں یہ ڈیسائیڈ کرتا کہ پاکستان سے تعلقات کیسے ہو جائیں گے آگے جنگ بندی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی پوری دنیا میں امریکہ کا جو پرسپیکٹیب ہے وہ سیم رہے گا یا چینج ہو جائے گا the state department and other pillars of the state are equally involved وہ بھی involved ہیں کیونکہ امریکہ جیسا ملک ہمیں ایک بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بندے کے آنے سے وہ اپنی تمام تر ترجیحات کو چینج نہیں کر دے تھا کیونکہ یہاں پر ترجیحات کا تائیون ہوتا ہے پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے پامرہ سال کے لیے تو سٹراتجیکلی چیزیں تھوڑی بہت اپر مینچے ضرور ہوتی ہیں لیکن جو مین ایج اینڈاز ہیں یا پڑے مشنز ہیں I think وہ اسی طرح سے رہتے ہیں پھر جس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے اسٹیابلشمنٹ کی طرف سے کوئی خطرہ ہے تو اس سچ اس کی کوئی خاص رومار یا کوئی خاص فضہ تو اس طرح کی قائم ہوتی بھی مجھے نظر نہیں آئی لیکن ہاں ماضی میں ان پر ایک اٹیک بھی ہوا دیگر اور چیزیں بھی ہوئی and کنسیڈرنگ ان کا جو ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے وہ کسی کو بھی کوئی کومنٹ کر دیتے ہیں انہوں نے پاکستان کو بھی کہ کسی لائک نہیں ہے کسی کام کے نہیں ہے مطلب مخوم بتا رہی ہوں اور پھر پھوڑے ہر سے میں کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا مسلمانوں کے حوالے سے بھی کومنٹ کر دے رہے ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ریسزم ان کے دور میں فلرش کرتی ہے کالا گورا یہ وہ نسلی یہ ہے وہ ہے ان کے حوالے سے کچ چیزیں ان کی شخصیت کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہیں تو انہوں نے اگر کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس کے پیچھے اگر کوئی خاص بڑا پرسپیکٹیب ہوتا تو آیا تو ہوتا لیکن اس طرح سے آیا ہوتا وہ نظر نہیں آیا اس طرح سے ڈسکس ہوتا وہ نظر نہیں آیا اور ایک بات یہ ہے ملک صاحب کے نیوسنس ہر جگہ ہے پاکستان میں ہے امریکہ میں ہے دنیا میں ہر جگہ ہے ہر جگہ کرائم بھی ہے ہر جگہ ہر چیز ہے لیکن ہاں کہیں ڈسپلینری ایکشنز جو ہیں وہ جلدی لیے جاتے ہیں لاؤ کا احترام کیا جاتا ہے اور کہیں کہیں لاؤ کا بالکل احترام نہیں کیا جاتا تو پروبلنز اور جس طرح ابھی آپ رو کچھ در پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر دیکھئے یہی وہ بات ہے کہ پاکستان میں بھی یا دوسرے ممالک میں بھی انڈیا میں بھی ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہارنے والا ہے وہ تسلیم نہیں کرتا کہ میں ہار گیا ہوں وہ کہتا ہے رگنگ ہوئی ہے اسی طرح دو ہزار دیس میں جس طرح بھی تذکرہ ہو رہا تھا دونالد رانس آب نے تو اپنے ویس پریزیدنٹ کو بھی یہ کہا تھا مائک پینس کو کہ آپ اس سب کو رد کر دیں اور آگے جو الیکٹورال کالیج کی ووٹس ہیں اور باقی تمام چیزیں اور کانگریز کی میٹنگ ہیں ان سب کو بالکل دسترب کرتے لیکن اس دور میں انہوں نے ان کو منع کر دیا سو بہت سارے چیزیں اور چیزیں اور چیزیں ہیں اور چیزیں ہیں اور ایسیٹی بیشمنٹ پر بھی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ الگ الگ دھڑے ہوتے ہیں یا الگ 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 لائکس اور دس لائکس ہوتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں بات اون دا پھول ایسی کوئی بڑی چیز سامنے آئی ہو وہ جتنی میری ریسرچ رہی میں نے اس چیز کو بتایا یہی سوال فیزر بیشمنٹ میں آپ کی طرف لے کے چلوں کہ کیا امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو آپ کا اس سوالے سے کیا جواب ہوگا دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی تعریف پہلے ہم کو کرنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم کہتے ہی کسے اتنی کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے پاس جو ہے ہمارے ملک جیسے ملکوں میں یہ سمجھ جاتا ہے کچھ طاقتور شخصیات ہیں بیٹھی ہوئی اور وہ تمام اسٹیبلشمنٹ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں اسٹیبلشد ہیں اسی ملک میں تو وہ دیکھیں اللہ بیروکریسی بھی کہے سکتے ہیں سر ایسے اللہ بیروکریسی دیکھیں ایک لاؤ اینرشیا ایک بڑا مشہور فیزکس کا لاؤ ہے نیوٹن کا کہ جو چیز جس حال میں رہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسی حال لاؤ فیزکس تو تو یہاں پر ایک امریکا جیسے میں اسے پہلے ارس کیا تھا ایک بہت بڑا ملک ہے اس کی بہت بڑی طاقت ہے تو اتنے بڑے طاقتور ملک کو جس میں بڑے بڑے شاندار انسٹیوشنز ہیں جو اب میں صرف اسٹیٹ انسٹیوشنز کی بات نہیں کر رہا تنگ تنگ یونیورسیٹیز نون پروفیٹ اورنیزیشنز بزنسز اتنی چیزیں ہیں کہ وہ سب ایک ساتھ تو ان میں تبدیلی نہیں آسکتی تو ہوتا یہی ہے کہ چیزیں اور یہی چیزیں اسٹیوشمنٹ کلاتی ہیں کم اس کم ویسٹرن ماشروم میں کہ جو چیزیں لگی اسٹیوشمنٹ کا بندہ ہے جو چیزیں لگی بندی موجود ہیں وہ یہ کوشش کرتی ہیں اگین دیو چو دی لاؤ اینرشیر کہ وہ چیزیں اسی طرح سے رہیں وہاں ریزیسٹنس ہوتا ہے چینج کے لیے کوئی بھی تبدیلی فوری تبدیلی نہیں چاہتا نہ کوئی معاشرہ نہ کوئی فرق نہ کوئی بنا بنایا بزنس یا کوئی اسٹیوش اورنیزیشن تو اسٹیوشمنٹ ان معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں یس وہ اس وقت ہمارے ٹرم صاحب کے خلاف ہے کیونکہ ٹرم کا جو ریٹرک ہے ان کا جو بیانیاں ہے وہ بڑا ہی راڈیکل قسم کا یعنی وہ جو بنیادی تبدیلیاں چاہتے ہیں مثال کے طور امریکہ کا جو امریکن فورن پولیسی کا جو ایک مین پیگ ہے وہ ہے نیٹو یعنی یورپ میں جو آپ کی نیٹو ارگرنزیشن ہے جو نیٹو کا جو گروپ ہے تو اس میں امریکہ اور اسی کی وجہ اس پورے خطے میں ایک آرڈر موجود ہے اور آپ دیکھیں جو رشیہ کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے اس کا محرک بھی نیٹو کی کمپوزیشن ہے کہ وہ نیٹو چاہتا تھا کہ یوکرین اس میں شامل شامل ہو جائے تو پھر رشیہ نے اس کو پریامٹ کرنے کیلئے حمدہ کر دیا تو ایسا اور یہ دوسرے تمام ممالک زیادہ ہم کو پیسے دیں اس میں زیادہ کنٹیبیوٹ کریں لوگ پیسہ بھی لگائیں ورہنہ ہم نیٹو سے نکل جائیں تو یہ بہت بڑا انقلاب بھی نہیں کہوں گا بہت بڑا ایک سٹیٹمنٹ ہے پالیسی سٹیٹمنٹ کا اس لیے جو اسٹیبشمنٹ اگین کوئی لوگ نہیں ہیں ادارے ہیں جو سوچنے والے تینکرز ہیں ووٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایسی تبدیل ہے جو ہمارے لئے ابھی possible نہیں ایک اور دوسرا ریٹرک ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن ہی آپ دس ملین لوگ آپ ڈیپورٹ کر دیں گے اچھا اس وقت 22 امیگرنٹس کہلاتے ہیں لیکن کاغذات نہ ہونے کا مطب یہ ہوا کہ دو کرو دیس لاکھ جو لوگ ہیں یہ پر رہے رہے ہیں اس ملک میں جس کی مجموعی آبادی 35 کروڑ ہے تو یہ سمجھ لی کہ کوئی سیون ٹو ایٹ پرسنٹ لوگ ان ڈاکومنٹ ہیں تو وہ کچھ بغیر کسی پلانیگ کے یا بغیر کسی یو ایک اس کے آلٹرنیٹ سٹیپس لیے بغیر تو اس معاشر میں بہت بڑا خلا پیدا ہوگا یہاں کہ بزنسز بہت زیادہ سفر کریں گے میرے پاس جو گھاس تاٹنے والے ہیں درائیورز ہیں دوسرے جو چھوٹے موٹے جو بہت کرتے ہیں انڈاکومنٹڈ ورٹھرز وہ کون کرے گا تو کئی چیزیں ایسی تو اسٹیپلشمنٹ جہنا اس کو میں اس کا مدائرک میں اس ہوال اسے دیکھتا ہوں جو لگی بندی پالیسیز ہیں جو ماشرے کو لے کے چل رہی ہیں آگے بڑھ رہی ہیں ایک ایک مہنگای لیکن کون بہت بہت زیادہ جسے حچانک آجائیں گی تو وہ پورے ماشرے کو دسٹرپ کر کر رکھ دے گا اور اسٹرمشمنٹ جو وہی قوتیں ہیں جو ماشرے کو فوری پور پر دسٹرپ نہیں کرنا چاہتے ہماری طرح نہیں ہے کہ وہ ایک صاحب کال کرے اسٹرمشمنٹ کہلا کہا کہ اسٹرمشمنٹ ہے وہ مرحل ہے کہ آپ کچھ رائے دے گے امریکہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے ان کی آپ اپنی رائے دیجیے نا آپ سلامت ہیں بیٹھے جی جی میں تو آپ کی بات کو سیکھنڈ کر رہا ہوں اور بلکل میں آپ کے بات کو درود قرار دے رہا ہوں کہ آپ پر سنگل پر سنگل 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 پر سنگل پورا بیٹھتا ہے اور یہ سام تھوڑا پورا ادارے ہیں اور جو نہیں چاہتے کہ کوئی رائیڈکل چینج کوئی ایک اچانک تبدیلی ایسی آئے جسے کہ معاملہ پورا پتھل پتھل ہو جائے بلکل ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور میں آپ دونوں سے ہی کچھ چیزیں جو میں نے کچھ کلکولیٹ کیا کہ یہ چیزیں یہ عوامل جو ہیں حیرس کی دیکھیں کہ شاید یہ ان کو جتانے میں معامل ہو سکتی ہیں جو ٹرم کے حوالے سے میں نے جو چار پوائنٹس نکالے وہ میرا سوال ہوگا کہ کیا واقعی ان کو جتانے میں معامل ہو سکتی ہیں میرا ان میں سے ایک پہلا سوال بھی تھا کہ وہ برصر اقتدار میں نہیں ہے پہلی چیز امیگریشن ہوئی غیر قانونی امیگریشن کے حوالے سے جو انہیں تنبیہ جاری گئے ذریعی بات ہے ان کے نزیق وہ چونکہ یہ اس تناظر میں بات کر رہے تھے کہ وہ امریکہ کی اکانومی کو یہ سب کچھ کر سنبھال لیں گے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس وجہ سے بھی ورڈ بینک ان کا بڑے گا اور پھر ٹرمپ کے بارے میں ایک اور بات جو سوچی جاتی ہے کہ یہ جو ایک غیر مستحق سی دنیا ہے اس میں بڑا مضبوط شخص اور مضبوط فیصلے لے سکتا ہے تو چار وامل جو ہیں وہ ٹرمپ کی جیت میں کوئی جس پر ہم آہن ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں پارٹیز اس بات پر ہم آہن ہیں کہ لیبر اس کے رائٹس اس طرح کو نہیں چاہیے اور دیگر اور ایک کنیشنز جو کے لوگوں کی نظر میں بہتر ہو چاہیے لیکن دونوں پارٹیز اس کے حوالے سے سوچ کو بھی کہتے ہیں بہتر جب Trump پارٹ کر رہے تھے تو وہ ظاہر ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہوں دوسری بات جو آپ نے کہی اس طرح کے پری ریکوزیٹ یا جو کریکٹر سٹکس ہیں دونوں کے وہ اپنی جگہ ہیں جیسے آپ نے Trump کے بارے میں کہا جو سب سے زیادہ مقبولیت رہا ہے وہ ان کا امیگریشن والا ہی پوائنٹ ہے جس میں وہ illegal immigrants کی بات کریں وہ سب سے زیادہ مقبولیت کا حال ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریلیز میں کبھی ایسے جوکس بھی کیے گئے پورٹر ریکو کے بارے میں کیا گیا جو ریسیزم جس کو سمجھا گیا اس کے بات میکسکون نے بہت آباز ایسے جنیفر لپیز جو ایک جانیمانی آلیوڈ کی ایسیگر ہے کیملا کی مائت ممالا حیرز صورت کیا اور نکار کہ یہ بلکل برداشت نہیں کریں گے پھر خواتین کی حوالے سے ایک کومنٹ دے دیا تھا کہ ایم I'll do it even if the women likes کی چکرہ کی بات اس پر انہوں نے اپولوجائز بھی کیا انہوں نے اس بات کو کلیر بھی کیا ایسی بہت چیزیں دیکھے انہوں نے حوالے سے رہتی انہوں کی شخصیت کے حوالے سے حوالے سے جو آپ کو حرد کردی ایک دکھے کچھ دکھے کچھ کچھ جنیز جنیز لگ جب سوال کیا تو انہوں نے اس کو بڑا عجیب سا جواب دیا کہ why don't you go back to your country مطلب سوال کے سواب میں انہوں نے یہ بول دیا تھا سو ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو ان کے ستیٹمنٹ سے بیس کرتے بے کوئی بوٹر ان کو بوٹ دے گا لیکن ہاں جو کام انہوں نے گراؤن پر کیا ہے جس میں سب سے زیادہ لوگوں کو ایک ایک نامی کنڈیشن کی فکر ہے جو مہنگائی ہوئی وہ ان کے دور کے بعد بہت زیادہ ہوئی جو ایک نامی کنڈیشن ہوئی وہ ان کے دور کے بعد بہت زیادہ ہوئی جس طرح جنگوں میں پیسہ لٹایا گیا وہ ان کے دور سے پہلے اور ان کے دور کے بعد بہت زیادہ ہوا so you know he holds that important position لوگوں کو بہت سی چیزوں میں دونوں ہی پسند نہیں ہیں اگر عام لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ we don't have a choice لیکن کب کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ we have to choose lesser evil so you know یہ سب یہاں کے پریزز اور جملے ہیں جو میں سنتی رہتی ہوں اور کافی محضوظ ہوتی ہوں so یہ ڈیفائن کرنا ابھی مشکل ہے جس طرح ہم سوئنگ اس ٹیٹس کی طرف ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کیا حالات ہیں پھر ڈیفرنٹ کمیونٹیز کی کیا حالات ہیں تو یہ جو ڈیفرنٹ آپ میں ان کی کرکٹرسٹکس بتائی ہیں ان میں سے کچھ تو اثر انباز ہو سکتے ہیں لیکن زادہ تر جو ان کا کام ہے جو گراؤنڈ پہ انہوں نے کیا ہے اور جس کے نقش اس نے انہوں نے لوگوں کے ذہن پہ چھوڑے ہیں i think وہ زیادہ ڈیفائن کرے گا کہ کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے اور آپ ہی کی بات ملک صاحب جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ جس سے ابھی ابھی آپ گزرے ہو وہ تازہ تازہ ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں اس سے جان چھوڑائیں تو شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کچھ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اچھا یہ ایسے ہی چار پانچ پوائنٹس میں نے کیملا ہیرس کے حوالے سے بھی نکال لے جو میں نے میں نے سوچا کہ یہ ان کو الیکشن میں کامیاب ہونے میں مددگار ہو سکتے ہیں وہ جو پوائنٹس ہیں وہ یہ تھے کہ وہ ٹرم سے کچھ الگ سی ہیں اور بائیڈن سے بھی بلکل مختلف ہیں اور پھر یہ کہ خواتین کے کوکی وہ دائی ہیں پھر ان کے جو ووٹرز ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا باہر نکلنا یقینی ہے ان کا کوئی ووٹر بیٹھا نہیں رہے گا سارے ان کے ووٹرز باہر نکلیں گے اور ایک چیز جس کے اوپر بات بات ڈسکس کیا جا رہا ہے اور میں نے بہت ساری جگہوں پر میں نے اس چیز کو دیکھا وہ یہ تھا کہ جو زیادہ خرچ کرے گا وہ جو ہے اس کی جیت زیادہ یقینی ہوگی اس حوالے سے بھی جب میں نے ریکارڈ اٹھا کے دیکھا تو سب سے زیادہ اتیاج ہے تو کیملا ہیرس نے کٹھے کیے اور سب سے زیادہ خاص طور پر ایڈز پر انہوں نے بڑا پیسہ لگایا اور شاکرچی انہوں نے بہت ساری کی تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو کیا میں جاؤں گا فیض منصر آپ کی طرف تو کیا یہ عوامل جو ہے کیملا ہیرس کی جیت کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں دیکھئے بہت آپ نے I must admire your research آپ نے باقادر ایک ریسرچ کردکے دونوں طرف کے جو چاہیے اپنیش نکالیں بہت کو یہی بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اس کا فائدہ بھی ہے انکمبنس ہی اس سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ انکمبنس ہیں دیمکرٹک پارٹی کے پاس اس وقت اخدار ہے تو ان کے پاس ایک فائدہ بھی ہے اور اس کا بہت بہت نقصان بھی ہے انہیں اب اس وقت ان کے لیے جو سب سے بہت چیلنج ہے فائدے کے ساتھ ساتھ کاملہ کے پاس وہ یہ کہ ان کو بہت مشکل ہو رہی ہے اپنے آپ کو بائیڈن سے بائیڈن کی شیڈو سے نکالنے کے لیے ان کے شیڈو سے ہٹیں اور اپنی خود ایک انڈیپینڈنٹ اپنی ایک آزاد حیثیت قائم کرنے میں ان کو بڑی مشکل پیش ہوئی حالکہ انہوں نے کافی حد تک اپنے آپ کو آزاد کیا اس سے لیکن وہ بائیڈن کے ہر لفظ کے لیے جواب دے ہیں ابھی پچھل کچھ دنوں بائیڈن صاحب نے سیورٹی سیڈی باتیں کہہ دیں تھی ٹرم کے ووٹرز کو گارویج کہہ دیا جو کملہ آریس جہاں بھی جاتی تھی تو ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کیا خیال ہے لیکن ظاہر ہے وہ آپ کے جواب درہ پڑے گا تو وہ اس کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا فنڈ ریزر جیہاں انہوں نے کمال کیا کہ حالکہ یہ باہدہ پرائمیریز میں آ کر ایلیکٹ نہیں ہوئی ہے کیا حادث ثابت طور پر ایک امیدوار بنی ہے کیونکہ ایک اصل امیدوار نے اپنے آپ کو ویڈراؤ کیا تو یہ پیچھ میں آ گئی لیکن اس کے آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بہرال ایک بہت ہی ایفیکٹیو کیمپینر ثابت کیا مور دن ایک بلین ڈالرز بہت تھوڑے وقت میں ریس کیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اپنا ایک ڈیریکٹیو بنایا ایک اپنی اس کو کوئی ایک پریسیشن لے کے آئیں اور نتیجہ یہ ہے کہ جو جسو بائیڈن کینیڈیٹ تھے تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید ٹرمپ ایک لینڈ سلائٹ سے یہ الیکشن جیتیں گے آج آپ دیکھیں ہم اور آپ بیٹھ کے چند گھنٹے رہ گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ابھی تک سرٹینٹی کے ساتھ کسی یپین کے ساتھ قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹرمپ جیت جائیں گے جیت سکتے ہیں لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ان کو عورت ہونے کا ایک فائدہ بھی ہے کہ مسکم جو ہے جو آلنوست ہیف آف ڈی الیکٹوریٹ is آف کورس ویمین فیمیل ہے تو وہ سکتا ہے کہ وہاں سے میجورٹی ان کو عورتیں ان کو ووٹ دے دیں اور وہ عورتیں خصوصاً جو ہمارے ٹرمپ صاحب کے جو کا ماضی ہے اور جو ان پر کیسز ہیں خصوصاً آپ کے ناظرین کو عالم ہونا جائی نا کہ مجرم ان کو باقاعدہ ان کو مجرم خرار دیا گیا ہے 34 چارجز جو ان کی ایک وہ خاتون تھیں جن کے ساتھ ان کا فیر تھا دوروں نے جو عزامات لگایا ہیں 34 تو اور ان کی سنٹنسنگ یعنی جو سزا ہے وہ موخر کر دی گئی ہے الیکشن کے بعد تک تو وہ اگر سزا سنا دی جاتی ہے یعنی اگلے مہینے یا اسی مہینے الیکشن کے بعد تو یہ اگر الیکشن نہ جیتے تو سیدھے جیل میں جائیں گے تو یہ نہ صرف یہ کہ ان کی اپنی مدد یہ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کا الیکشن ہے ووٹرز کا الیکشن بلکہ ان کی اپنی ذاتی بقا کا بھی الیکشن ہے کہ اگر یہ الیکشن نہیں جیتے تو یہ ان کو پریزیدینشل ایمیونیٹی نہیں رہے گی اور یہ جیل جائیں گے کیونکہ وہ سزا 34 جو چارجز ہیں وہ بڑے ہی سٹرونگ بڑے ہی سیریس چارجز ہیں جن پر ان کو مجرم پرار دے دیا گیا ہے اور یہ امریکن سسٹم کی ایک عجیب بات ہے کہ ایون 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 جیل ایون 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 تو یہ بڑی دچس صورتحال ہیں اور ان تمام چیزوں کا فائدہ ظاہر ہے کسی حق تک کاملہ حیرس کو ہو سکتا ہے لیکن ان کی اپنی بھی نالا اپنیاں بہت ہیں ڈیموکریٹس کی خصوصاً انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور عربوں کے ساتھ جو حرکتیں کی ہیں جس طرح سے پرو وارز بن کے سامنے آئے آئے ہیں کہ تردیشنلی لوگ پیس کے علم مردار سمجھے جاتے ہیں لیکن انہوں نے جو یوکرین میں جو یہاں کی کئی لوگ سب سمجھتے ہیں کہ یوکرین میں رشیہ کو چھیڑ کر وہ جنگ شروع کی گئی ہے فلسطین میں آپ دیکھیں جنوسائل ہو رہا ہے قتل عام جا رہی ہے بچوں کا عورتوں کا بڑوں کا وہاں ان کی پوزشن یہی ہے کہ مزید آپ اسلحہ دیتے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی فرام کر رہے ہیں اور پھر تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے ٹیکنالوجی پیسہ ویپنز سب کچھ دیا اسے ساہ ساد آپ نے اپنے فوجی بھی وہاں پھجوا دیا کہ وہ کوئی سو سے دو سو تک کا نمبر بتایا جاتا ہے جو کہ اس وقت اسرائیل میں امریکن فوجی پائنات ہیں جو کہ پہلی دفعہ ہوا تاریخ میں تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ووٹرز جو ہیں وہ ان کی ان نالاتیوں کو ان غلط پالسیز کو دیکھ کر ٹرم کی طرف جاتے ہیں یا ٹرم کا جو ماضی ہے اور ٹرم کا جو ایک بہت ہی یہ میں کہنا چاہیے کہ ایک خطرناک قسم کا جو ایک ریکٹرک ہے جو نیریکٹیو ہے اس کی وجہ سے ان کی طرف جاتے ہیں چلیں بہت زبردست گفتگو رہی اور میں نے کیونکہ آپ دونوں سینئر ہیں اور بڑی چیزیں دوسرے آپ دونوں امریکہ میں اور بڑی نزدیک سہیے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اس وقت سے آپ کی جتنی بھی ساری گفتگو ہوئی وہ مارے ناظرین کے لئے بڑی آہم ہوگی بڑی امپورٹنٹ ہوگی اور بہت سارا اندازہ ہو کی وجہ سے لگانے کی ساتھ کوشیج بھی لیکن جاتے جاتے میں ایک بلکل سنگل سنگل ورڈ میں آپ دونوں سے پوچھوں گا میں نے اپنے پچھلے پرام میں اپنے پچھلے پرام میں اپنے مہمانوں سے بات ضرور پوچی تھی سب سے پہلے فیضر منس آپ کیملا ہرس یا ٹرمپ آپ کی پردکشن چاہیے چلیے میں میں دے رہتا ہوں حالانکہ جی جی آپ کہہ چکے کہ آپ پتہ ہوتا تو فائدہ ہسیل کو زیادہ مضبوط سمجھتے ٹھیک ہو گیا میس نوسرات حریز آپ کیا کہتے ہیں میں ابھی بھی کنفیوز ڈو ہاں بتا دیجئے تاکہ ہم ہو سکتے جب آپ کی پردکشن صحیح ہو جائے گی تو اپنے بھائی بھائی پردکشن کے بعد پردکشن پردکشن کے بعد پردکشن مجھ سے زیادہ تجربیگار اور اڈوکیٹڈ وہ پرفیسر ہیں جنہوں نے اسکو پریدکٹ کیا واشنگٹن کی یونیورسٹی میں ہسٹری پریسر سو آئی سو آئی 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 کمالا ہرس وید بھائی شی یا یہ چیزیں بھی دیکھ رہے تھے لیکن Trump بھی ظاہری باتیں جیسے فیض رمان صاحب نے کہا کہ وہ بقا کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں ان کے لیے صرف یہ جو الیکشن ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں صدر بننا ہے بلکہ ان کی بقا کی جنگ بھی انہیں جیل سے بھی بچنا اور وہ سارے مارک سے اس وقت ان ایکچول دیکھا جی تو سردھڑ کی بازی لگی ہوئی ہے اور پوری دنیا کی نظریں امریکن الیکشن کے اوپر ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں